اسلام علیکم دوستو آپ نے اکثر جانوروں کو شکار کرتے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے پودویں بھی شکار کرتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ نے ایسا نہیں سنا تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہیں کیونکہ آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے پودو کے بارے میں بتائیں گے جو شکار کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کا خانہ بھی صرف شکار ہی ہوتا ہے تو آئیں جانتے ہیں وہ کون سے پودے ہیں جو شکار کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے نمبر ایک نیپی تھنس دوستو نیپی تھنس نامی یہ پودا زیادہ تر چائنہ اور ملیشیا میں پایا جاتا ہے اس پودے کی تقریباً اسی قسمیں دنیا بر میں مجود ہیں اور وہ سبی قسمیں بہت زیادہ خطناک بھی ہیں اس پودے کی حران کن بات یہ ہے یہ پودا خاد سے نہیں بلکہ شکار کر کے زندہ رہتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا یہ پودا ماں سکھاتا ہے ہم آپ کو بتا دیں یہ پودا دکھنے میں ایک سرونگ کی طرح نظر آتا ہے اور اس سرونگ کے اندر رسیلہ راست برا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں چھوٹے جانور اس کی طرف آ جاتے ہیں اور جیسے ہی اس راست کو پینے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ہی یہ پودا اس کو اپنے اندر خینچ لیتا ہے اور اس کو اپنا خانہ بنا لیتا ہے اس کا خانہ صرف چوہے چھپکلیاں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو اس کے شکنجے میں بڑی آسانی سے فس جاتے ہیں اور ایک بار فسنے کے بعد واپس نہیں جا پاتے ہیں نمبر دو دوستو یہ پودا بھی کافی خطرناک ہے اس پودے کی تقریباً ایک سو تیس قسمیں پائی جاتی ہیں ابھی اور بھی اس پودے کی قسمیں ملتی چلی جا رہی ہیں ہم آپ کو بتا دیں یہ پودا گرمیوں کے دنوں میں بہت زیادہ گروت کرتا ہے اس پودے پر سفید رنگ کے پھول کھلتے ہیں اور ساتھ سی ساتھ اس کے پتوں پر بال بھی لگے رہتے ہیں وہیں اس کے اندر سے کیڑوں کا اپنی طرف بلانے والا گوند نکلتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کی طرف آتے رہتے ہیں اور جیسے ہی وہ گوند کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ہی یہ سبھی کیڑے اس گوند کے اندر چپک جاتے ہیں جس کے بعد یہ پودا اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھا جاتا ہے دوستو یہ پودا دکھنے میں ہی کافی خطناک دکھائی دیتا ہے ہم آپ کو بتا دیں اس پودے کا موں کسی ڈراؤنے جانور کی طرح ہوتا ہے اور وہیں اس کی پتیاں بھی کافی زہریلی ہوتی ہیں اس کی پتیاں پر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوتے ہیں جو کہ اس پودے کے دانتوں کا کام کرتے ہیں اور اپنے شکار کو اندر فسانے کے بعد یہ پودا اپنا موں بند کر دیتا ہے جس کے بعد کوئی بھی کیڑا اس کے موں سے باہن نہیں نکل سکتا اگر اس پودے کے اندر کوئی کیڑا ایک بار چلا جائے تو پھر واپس لوٹ کا نہیں آ پائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا شکار بن جاتا ہے دوستو یہ خطرناک پودا امریکہ میں پایا جاتا ہے اس پودے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پودا کافی زیادہ چمگدار نظر آتا ہے اور یہ کسی بڑی سرونگ کی طرح دکھائی دیتا ہے تو وہیں اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی پتیاں لگی ہوتی ہیں جو اس کے ڈکنے کا کام کرتی ہیں جیسے ہی کوئی کیڑا اس کے اندر آتا ہے تو ویسے ہی یہ پتیاں ڈکنے کی طرح بند ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر کیڑا اپنے آپ اس کا شکار بن جاتا ہے اور یہ پودا اپنے شکار کو کھانے کے بعد یہ واپس نارمل ہو جاتا ہے اور ایک بار پھر سے اپنا موں خول دیتا ہے اور اس کے اوپر لگا ہوا ڈکنا بھی اپنے آپ ہٹ جاتا ہے تو دوستو ان میں سے کون سا پودا آپ کو سب سے عجیب لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو اور دیکھنا جاتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تا کہنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے ٹیک کر اللہ حافظ